آج ان کلائنٹ کے بالوں پر ہم بیس کلر کرنے جا رہے ہیں میڈیم چسنٹ بلون شیڈ ہم اچیف کرنے جا رہے ہیں آپ بیلیف کریں کہ ان کے بالوں پر یہ کلر اتنا خوبصورت دیکھ رہا تھا اور ان کے اگر بیفور بالوں کا لکھ دیکھا جائے تو ان کے ہاف بال جو تھے وہ پہلے سے کلر ڈیٹیڈ تھے اور کچھ نیو ورجن بال تھے ان کے تو ہم لوگوں نے کس طرح سے پری لائٹ کیا ہے دریک لیفٹنگ کلرز کے ساتھ بہت ایزی میتھر کے ساتھ اس کلر کو اچیف کیا گیا ویڈیو آپ نے کس کیپ نہیں کرنا ہے لاس تک ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے السلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہمارے اس چینل لیچز بیٹی پالر پر آپ پر خوش آمدید کہا جاتا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک ٹیکنیکس کے ساتھ آپ کو ہیر ڈائے کرنا سکھانے والے ہیں جس میں سب سے پہلے جو پروڈکٹس یوز کی ہیں کیونکہ پروڈکٹس کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیل ہم آپ کو اپنے چینل پر بتائیں گے تاکہ آپ ایزی لی طریقے سے ان کلرز کو اچیف کر سکو ایزی کلر کی پروڈکٹس کو یوز کر رہے ہیں 0.00 نمبر کو ہم لوگوں نے 30 ایمل لیا ہے یہاں پر سیکنڈ نمبر جو ٹیوب کا ہے وہ ہے ٹویل نائنٹین نمبر ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو ہے نا سوپر ایش آئیس بلونڈ شیڈ ہے ٹھیک ہے اس کی میں نے فول ٹیوب اس کے اندر ایڈ کی ہے اور دوسرا میں نے اس کے اندر جو ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا بلیچنگ پاورڈر یعنی کہ اس پروڈکٹ میں 10 ایم جی میں جو ہے نا بلیچنگ پاورڈر کا ایڈ کرنے جا رہے ہیں ڈویلپر اس وقت جو یوز کرنے جا رہے ہیں یہ ہم فورٹی وولیوم یوز کرنے جا رہے ہیں ڈبل ڈیشو میں اس ڈویلپر کو اس کے اندر جو ہے نا وہ میکس کر کے پیسٹ بنائیں گے اور سٹیب بے سٹیب بالک پر اس کو اپلائے کریں گے پروڈکٹ لگانے سے پہلے ہم لوگوں نے بالک کو اچھے سے کلیری فینگ شیمپو سے یا پیوری فینگ شیمپو سے آپ نے واش کر لینا ہے اس کے بعد پتلے پتلے سے سیکشن لینے آپ نے اور اپنی فنگرز کی اور کوم کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا جو مطلب کے ریزلٹ ہے وہ ایون ہے پروڈکٹ آپ کی بہت پرفیکٹ لی طریقے سے بالوں کے اوپر اپلائے ہو موسیقی 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 پروڈکٹ کو بالوں پر اپلائی کر لینے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوٹ دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ریپیٹ بالوں کو بلینڈ کر کر اگین پروڈکٹ اپلائی کرنی ہے جیسا کہ یہاں دکھایا جا رہا ہے جہاں ہمارا ریزلٹ آ چکا ہے وہاں پر آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جہاں سے آپ کو بال ڈارک فیل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اگین پھر سے سیکشن بنانے اور اپنی پروڈکٹ کو اگین اسی پروڈکٹ کو سیم پروڈکٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے اور ابھی بھی میں روٹس کے پاس تک کے بالوں پر اس کو یوز نہیں کر رہی کیونکہ ٹین منٹ پہلے جب میری واشنگ کا ٹائم ہوگا اسے ٹین منٹ پہلے میں روٹس کے پاس بھی اس پروڈکٹ کو اپلائی کر دوں گی اگین پروڈکٹ لگانے کے بعد میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پھر سے چھوڑا چکا ہے اور اس کے بعد میں نے روٹس کے پاس اگین اس کلر کو اپلائی کر کے بلینڈ کیا دس سے پندہ منٹ گزر جانے کے بعد روٹس کے بالوں پر بھی ہمیں اپنا کلر اچیف ہو جائے گا تو اب ٹوننگ کے لیے جو کلر اٹھا رہے ہیں ہم یہ دیکھ لیں ہم نے سیون پوائنٹ ڈبل زیرو نمبر لیا ہے ایک گرین کریکٹر اور ایک بلو کریکٹر ہم لوگوں نے یہاں پر لیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سیون نمبر کی ایک فول ٹیوب کے اندر ہم نے دو انچ گرین کلر اور دو انچ اس کے اندر ہم لوگوں نے بلو کلر کو ایڈ کیا ہے ٹینر ایمر اس کے اندر ہم لوگوں نے بلو شیمپو کو ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر جو ٹونٹی وولیوم ڈیویلپر ہے وہ ہم لوگوں نے ڈبل ڈیشو میں اس کے اندر جو ہے نا وہ مکس کرنا ہے اور بالوں کو واش کرانے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں واشی فیصل سے بالوں کی کلوالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم گیلے بالوں پر ہی اس کو یعنی ٹاول ڈرائی ہیر کے اوپر اس پروڈکٹ کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں سیکشن آپ نے پروڈکٹی طریقے سے بنا لینے اور پروڈکٹ اپلائی کرنا بہت زیادہ ہیزی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر شیمپو کو ایڈ کیا ہوئے تو اس لیے بڑی سمودھ طریقے سے آپ کی پروڈکٹ کی بلینڈنگ کرے گا آپ نے سکیلپ کے پاس تک کے بالوں پر بھی اس کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سکیلپ کے بالوں کو تھوڑا ڈار کرنا ہے تو آپ وان ٹون ڈار کر بھی لے سکتے ہو یعنی سیون کی جگہ سکس کو اس کے اندر ایڈ کر کے ایک علیہ سے مشہ بنا کر روٹس کے بالوں پر اپلائی کر سکتے ہو پچیس سے تیس منٹ کے لیے آپ نے بالوں کو چھوڑ دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے شیمپو اور کلیشری کے ساتھ بالوں کو اچھے سے واشنگ کروا لیے نہیں ہے ٹھیک ہے آج ہم نے میڈیم ٹیسٹ نٹ بلون کا فل ڈیمو آپ ٹوٹوریل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمارا یہ آج کا ٹوٹوریل لازمی سے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اس کو ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی